نمسکار دوستو بھارتیر سوئی میں بھوجن کو سوادشت بنانے کے لیے کئی پرکار کے مسالوں کا پریوک کیا جاتا ہے یہ مسالے بھوجن کے سواد کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی فائدے مند ہیں آئر وید میں کچھ مسالوں کا پریوک عوشد ہی کے روپ میں کیا جاتا ہے ایسا ہی ایک مسالہ ہے جائفل جائفل کے پریوک سے صحیح سمندی کئی پرکار کے سمسیاؤں کو دور کیا جا سکتا ہے جائفل ایک ایشائی مسالہ ہے یہ ایک پیڑ کا فل ہوتا ہے اکثر لوگ جائفل اور جاویتری کو ایک ہی سمجھتے ہیں لیکن یہ دونوں مسالے الگ الگ ہیں ان میں ایک سمانتہ ضرور ہے کہ یہ دونوں مسالے ایک ہی پیڑ کا حصہ ہیں جاویتری فل کا باہر کا شلکہ جہا حصہ ہوتا ہے جبکہ جائفل اندر کا بیج ہوتا ہے دونوں کا سواد بھی ایک جیسا ہی ہوتا ہے لیکن جائفل کی تاثیر جاویتری کی تلنا میں ادھی کرم ہوتی ہے جائفل کے فائدے بچوں کا دماغ کرے تیز پراچین سمیں میں یونانی اور رومن سبھہتہ میں جائفل کا پریوک دماغ کو تیز کرنے والے ٹانک کے روپ میں کیا جاتا رہا ہے اس کے سیون سے دماغ کی نسیں اتیجت ہوتی ہیں جسے یاد داست بڑھتی ہے اس میں موجود تتو ایکاگرتہ کو بڑھاتے ہیں اور مانسک روگ ہونے کی سمبھاونا بھی کم ہوتی ہے پاچن تنتر کے لیے ہے فائدے مند جائفل کے پریوک سے پاچن سمندی سمسیاؤں اپچ، گیس، سوجن، اولٹی اور دست میں فائدہ ہوتا ہے اس کے لیے پاچن سمندی سمسیاؤں سے نجات پانے کے لیے کسی پینے والے پدارت میں چٹکی بھر جائفل کا چورن ملا کر سیون کرنے سے فائدہ ہوتا ہے چہرے پر محاسے ہونا توجہ کی سب سے عام سمسیہ ہے اس کے لیے جائفل کا پریوک کرنا فائدے مند ہو سکتا ہے جائفل میں موجود انٹی آکسیڈنٹ، توجہ سمبندی سمسیاؤں سے نجات دلاتے ہیں اور چہرے کے محاسے ٹھیک ہوتے ہیں اس کے لیے نیمت روپ سے جائفل کے پاورڈر اور شہد کا برابر ماترہ میں پیسٹ بنا کر پربھاوت ستھانوں پر لگانے سے فائدہ ہوتا ہے ساتھ ہی نیمت روپ سے جائفل کو پیس کر لیپ بنا کر چہرے پر لگانے سے جھوڑیاں بھی دور ہوتی ہیں اندرہ کی سمسیہ ہوگی دور رات کے سمیں پوری نیند لینے کے لیے جائفل کا سیون لابدائک رہتا ہے جائفل میں پائے جانے والے تطو پراکریتک و گہری نیند لانے میں سہائک ہوتے ہیں اس لیے سونے سے پہلے نیمت روپ سے گرم دودھ میں ایک چمچ جائفل پاورڈر ڈال کر پینا فائدے مند رہتا ہے دانت کے درد سے دلائے راحت دانت کے درد کو دور کرنے میں بھی جائفل لابدائک ہے اس لیے توتھ پیسٹ میں بھی جائفل اور دال چینی کا پریوک کیا جاتا ہے دانت کے درد میں جائفل کے تیل کا پریوک کیا جا سکتا ہے دانت کے درد میں جائفل کے تیل کو روئنگ کے ساتھ دانت کی جڑ میں لگانے سے درد سے راحت ملتی ہے گردے اور لیور کے لیے ہے لابدائک جائفل گردوں اور لیور کو ساف کرنے یعنی ہانی کارک اور جہریلے تطووں کو باہر نکالنے کا کام کرتا ہے کیونکہ آدھنک جیون شہلی کے کارن کھان پان کی گلت آدھوں کے کارن لیور اور گردوں میں جہریلے تطو جمع ہو جاتے ہیں ساتھ ہی جائفل کا سیون گردے کی پتھری کو بننے سے روکتا ہے اور پتھری کو باہر نکالنے میں بھی مدد کرتا ہے آنکھوں کی روشنی کو بڑھائے آنکھوں کی کم ہو رہی روشنی کو بڑھانے میں بھی جائفل کا پریوگ لابدہ اکسید ہوتا ہے اس کے لیے جائفل کو پانی کے ساتھ پتھر پر گھس کر لیپ بنا کر آنکھوں کی پلکوں پر لگانے اور آنکھوں کے چاروں اور لگانے سے فائدہ ہوتا ہے درد کو کرے دور جائفل میں درد ناشک گون بھی پائے جاتے ہیں درد سے رہت پانے کے لیے جائفل کا تیل کا پریوگ فائدی مند رہتا ہے جوڑوں کے درد گٹھیا ماں سپیشیوں کے درد و سر کے درد کے علاوہ سوجن پیٹ درد و گھاو ہونے پر بھی جائفل کا پریوگ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے بھوکنا لگنے پر کریں اس کا سیون بھوکنا لگنے پر جائفل کا سیون کرنے سے فائدہ ہوتا ہے بھوکنا لگنے پر ایک چٹکی جائفل کا پاوڈر یا جائفل کا ٹکڑا چوسنے سے پاچک رسو میں وردھی ہوتی ہے جس سے بھوک بڑھتی ہے اور بھوجن سہی دھنگ سے پچتا ہے جائفل کے پریوگ سے جائفل کی گلے سامندی سمسیہوں میں فائدہ ہوتا ہے اور آواز کی گنوطہ میں سدھار ہوتا ہے ایک چمچ جائفل کے پاودر کو گرم پانی میں گھول کر گرارے کرنے سے گلے کی سمسیاں میں فائدہ ہوتا ہے اور گلہ ساف ہوتا ہے ساتھی گلے کو آرام بھی ملتا ہے جائفل کے سیون کے نقصان جہاں جائفل کا سیون سہت کے لیے فائدے مند ہے وہیں اس کا آدھک ماترہ میں کیا گیا پریوگ نقصان دائک بھی ہو سکتا ہے جائفل کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس کے آدھک سیون سے گھبرہت اُلٹی اور چکر آنے جیسی سمسیاں پیدا ہو سکتی ہیں بڑی عمر کے لوگوں کے لیے دھائی سو سے پانچ سو میلی گرام جائفل کا پریوگ کرنا فائدے مند رہتا ہے اس کا سیون صبح ناشتے کے بعد کرنا چاہیے اگر آپ نیمی تروپ سے بھوجن میں جائفل کا پریوگ مسالے کے طور پر کر رہے ہیں تو کافی ہے اس کے علاوہ الگ سے اس کا پریوگ کرنے کی آفشکتہ نہیں ہے سو دوستو یہ تھی جائفل کے عوشدہ گنوں سے جڑی ہوئی جانکاری ہر دین نئے اور بہترین ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل ڈی فائیو ہندی کو ضرور سبسکرائب کریں اور اسی طرح کے بہترین آرٹیکلز پڑھنے کے لیے ڈسکریپن میں دیئے گے لنک کو کلک کریں جڑے رہیں چینل ڈی فائیو ہندی کے ساتھ موسیقی